اسلام علیکم سکسسرل گریجویٹ کے اوپر آپ سبی کا ویلکم ہے بی اے بی اے سی ایڈی پی ایم ایم ایسی تمام ایڈوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے چینل کو لازمی شیئر کریں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں جی بی اے بی اے سی ایڈی پی پارٹ ون کے گیس پیپر کے بارے میں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پارٹ ون کے پیپر شروع ہو رہے ہیں ستائیس جون سے تو آپ لوگوں کی رول نمبر سریپی آگئی ہے ڈیڈ شیٹ بھی آگئی ہے تو اب آپ لوگوں کو ٹینشن ہوگی تیاری کرنے کی تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ میکسیمم جو بھی ہو سکا میں آپ لوگوں کے لیے ہیلپ کروں گا اور باقی زیادہ مسئلہ سوڈنٹس کو آتا ہے انگلیش میں تو انگلیش کے آپ لوگوں کے نوٹس بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ آپ لوگ کو وہ نوٹس جو ہے وہ ایزلی پاس کروائیں گے بلکہ سیونٹی پلس مارکس بھی دلوا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ان کو اچھے سے پڑھ دوں باقی بات یہ ہے کہ ستائیس سے آپ لوگ کے پیپر شروع ہو رہے ہیں تو ستائیس سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ گیس پیپرز اپلوڈ کرنے شروع کر دوں گا ساتھ ساتھ میں کچھ پاس پیپرز بھی اپلوڈ کروں گا اوریجنل جو یونیورسٹی کے ہے تاکہ آپ لوگوں کو آؤٹلائن سیلی بس ہر چیز کا پتہ چل سکے پیپر پیٹرن پتہ چل سکے اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو گیس پیپر بھی پروائیڈ کروں گا باقی تین بکس کے نوٹس موجود ہے انگلیش پارٹ ون پارک سٹیڈی اردو میڈیم پارٹ ون اور اس کے ساتھ ساتھ اکنومکس پارٹ ون اردو میڈیم ٹھیک ہے تو آپ لوگ ان سے تیاری کر سکتے اور فیس بھی باقی ادر جو لوگ آپ لوگ کو نوٹس پروائیڈ کرتے ہیں ان سے کم ہوگی تو آپ لوگ جب وہ لازمی رابطہ کریں اس ورساب نمبر کے اوپر اور گیس پیپر آپ لوگ کو فری آف کانسٹ میں اپلوڈ کروں گا سکسیسفل گریجویٹ کے اوپر کیونکہ اگر آپ نے یہاں پہ چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تو وہ گیس پیپر آپ لوگ کو ملتے رہیں گے تو بیل کے نوٹفکیشن کو اون کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جلدی آپ لوگ کے ساتھ گیس پیپر اپلوڈ ہونے لگیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی بکس کا نام بتا دینا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو پھر وہ نوٹ کر کے گیس پیپر اپلوڈ کرنے شروع کرتوں چینل کو سبسکرائب کریے گا دوستوں سے شیئر کریے گا میں ویٹ کروں گا آپ لوگوں کے کومنٹس کا کیونکہ آپ لوگوں نے کومنٹس میں اپنی بکس بتانی ہے تو ہی میں آپ لوگوں کے ان بکس کے لیٹی ڈیٹا شیئر کرنا ہے اللہ حافظ